اسلام علیکم نائند کلاس آج ہم نیکس ٹراپک پڑھیں گے جس کا نام ہے کونسنٹریٹیڈ یونٹ یعنی اب ہم نے اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ کتنا کتنا ہم سولیوٹ جو ہے وہ سولونٹ کے اندر یوز کر رہے ہیں جیسے اب ہم نے پیچھے بس ہم یہی پڑھ رہے تھے نا کہ ہم نے لارج ماؤٹ میں سولیوٹ کو لیا اس کو سولونٹ کے اندر مکس کیا جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی سولیوٹ جو ہمارا کونسنٹریٹیڈ ہوتا جائے گا اس کا کلر بہت ڈارک ہوتا جائے گا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کتنے پرسنٹ کتنا ہم یوز کر رہے ہیں سولیوٹ کو سولونٹ کے اندر ٹھیک ہے نا یہی ڈیفنیشن جو ہے وہ کونسنٹریٹیڈ کی ہے the amount of solute to the amount of solution یعنی amount of solute to the amount of solvent یہاں تک آپ نے اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے آکے ایکزیمپل اس کی بلک سولیوٹ کی ڈیفنیشن بن جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے پرسنٹیج پرسنٹیج بھی وہی بات آ جاتی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا آتا ہے کہ ہم نے کتنے پرسنٹ سولیوٹ کو یوز کرنا ہے سولونٹ کے اندر اور وہ بھی میس بائی والیوم یعنی ان طریقوں سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلا یہ سمجھ آگے نا کتنے پرسنٹ جیسے اب میرے پاس ایک بیکر ہے تو اگر نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہے تو ٹین پرسنٹ جو ہے میں وہ سولیوٹ کو یوز کروں گی لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی فارمز پہ اب یہ ڈیفرنٹ ویز ہیں سب سے پہلا آ جاتا ہے پرسنٹیج بائی میس میس بائی میس یاد رکھئے گا میس تب یوز کیا جاتا ہے جب گرام میں ہوتا ہے اب آپ کو میں اتنا ڈیفرنس بتا دیتی گرام اور والیم کب یوز کیا جاتا ہے گرام تب یوز کیا جاتا ہے جب کوئی چیز سولیڈ فارم میں ہوتی ہے جیسے اگر آپ کے پاس سولیوٹ جو ہے جیسے اپنے پیچھے ابھی اگزمپل پڑھی ہی بھی تھی کہ سولیوٹ ہے اور سولیوٹ جو ہے وہ سولیڈ بھی ہو سکتا ہے لیکویڈ بھی ہو سکتا ہے گیس بھی ہو سکتا ہے سولیڈ بھی سولیڈ لیکویڈ گیس تینوں فارم میں ہو سکتے ہیں ابھی یہاں پر یہی بات بتائی ہے اگر سولیوٹ سولیڈ فارم میں ہوگا نا تو اس کو مہیر کریں گے ایز اگرام کی فارم میں اور آپ کو وہ میں نے کلاس میں مشین بھی دکھائی تھی جس میں جیسے ہم کوئی سولیڈ سولیوٹ کو رکھتے ہیں جیسے آپ کو میں نے اگزامپل نمک کی ہی بتائی تھی جب ہم اس کے اوپر رکھتے ہیں اس مشین پہ تو جیسے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ریڈنگ بتانا سٹارٹ کر رہا تھا اس کا ویٹ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا اس وقت جو ہے وہ سولیوٹ مجود ہے اس لئے یہاں پر یہی بتایا ہوا ہے کہ ہم نے گرام کی فارم میں ہی سولیوٹ کو لینا ہے اور ہنڈر گرام سولیوشن بنانا ہے ہم نے جیسے اگزامپل یہاں پر بتا دے گئے یہ ٹین گرام ہم نے شوگر لیا جس کو مشین سے میئر کر لیں گے شوگر کو ہم مشین سے میئر کر لیں گے اور اس کو نائنٹی گرام وارٹر کے اندر مکس کر دیں گے تو ہمارے پاس ہنڈر گرام سولیوشن آ جائے گا کیونکہ ہم گرام کی فارم میں شوگر کو لے رہے ہیں جیسے ہم وارٹر کے اندر مکس کریں گے تو ہمارے پاس سولیوشن آ جائے گا جس کا فارمولا اب آپ نے یہ کر لیں یہ فارمولا مس اوف سولیوٹ کیونکہ اوپر بتایا مس بائی مس مس اوف اوپر جو ہے وہ سولیوٹ کے لیے نیچے سولمنٹ کے لیے تو اوپر سولیوٹ کے لیے ہم لکھ دیں گے مس اوف سولیوٹ نیچے جو ہوگا نا اوپر والا سولیوٹ کے لیے اس لیے ہم یہ دیکھیں نا اگر اوپر والا جو بھی ہوگا نا تو وہ سولیوٹ کے لیے ہوگا اور نیچے والا جو ہوگا وہ سولیوشن کے لیے ہوگا اور سولیوشن کیسے بنتا ہے سولیوٹ اور سولونٹ کے ملنے سے تو یہاں پر ہے مس بائی مس اوپر سولیوٹ کے لیے ہے تو ہم دیکھ دیں گے مس اوف سولیوٹ divided by mass of solute plus solvent تو دونوں ملکے معاہ پر solution آگے multiply 100 اس طرح ہمیں mass by mass solute اور solution کا پتہ چل جائے گا کتنا ہم نے پرسنٹ میں solution کو لیا ہے دوسرے mass by volume mass by volume میں یہ بتایا ہے کہ number of grams کی form نے ہمیں solute لیا ہے جس کو ہم نے 100 cm cube of solution میں mix کر دیا 100 cm cube volume ہم نے water لیا جیسے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے پاس بیکر ہے